بچپن سے ہم سن رہے ہیں ایک لفظ وہ ہے امید پہ دنیا قائم ہے کہ دنیا امید پہ قائم ہے اور اکثر آپ نے سنا ہوگا مایوسی کفر ہے تو اگر مایوسی کفر ہے تو مایوسی کا اپوزٹ ہوتا ہے امید اور کفر کا اپوزٹ ہوتا ہے ایمان تو امید ایمان ہے اور جو شخص با امید ہے جو امید پھیلاتا ہے وہ مبلغ ایمان ہے میں اس کو لوجیکلی کنکلوڈ کر رہا ہوں اس واقعے سے اگر مایوسی کفر ہے تو امید اس کے اپوزٹ ایمان ہے اور ایمان کو پھیلانے والا مبلغ ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں تو آپ سب کا کام پہلا تو یہ ہے کہ زندگی میں امیدیں پھیلائیں ہیں ہر امید کے پیچھے خوشی ہے ہر امید کے پیچھے ہمت ہے ہر امید کے پیچھے لوجیکل آؤٹ کم اس کا ہنسلہ اور فتح کے لیے سٹرگل کا جذب ہے فتح کے لیے سٹرگل کا جذب ہے اور جذبہ بنیاد ہے جنون کی اور صرف جنونی لوگ ترقی کرتے ہیں دنیا میں باقی میڈل آرڈر بیٹس مین ایک دو ٹک ٹک کر کے پچیس پچاس رہن بنوا کے آؤٹ ہو جاتے ہیں جو آصف کی طرح ایک آور میں چار چھکے لگاتا ہے انڈیا کے خلاف وہ شخص وکٹ سے باہر نکل کے کھیلتا ہے اور وکٹ سے باہر نکل کے کھیلنے والے لوگ دنیا میں ترقی کرتے ہیں یاد رکھیں دیادہ رسک ٹیکر اور رسک ٹیکر جو ہے وہ ہمیشہ با امید بنتا ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں رسک لے رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے پہ کرم کرے گا رحمت کرے گا اور وہ اپنی بسات سے پڑھ کے کوشش کرتا ہے ابھی جو ڈسکشن ہم کریں گے اس میں اگر ٹائم کو در کوئی گھڑی ہو تو جو ڈسکشن ہم کریں گے اس میں ہم کچھ پری ریکوزٹ دیکھیں گے کچھ ریکوائرمنٹ مجھے پندرہ منٹ میں اشارہ کرتے جائے گا کچھ ہم we will try to see the requirement and prerequisite of hope hope کی فلوسفی میں ایک بات میں کہتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کو پور امید لوگ بہت پسند ہے پہلی بات یہ ہو گئی اور دوسری ہر تعلیم یافتہ شخص کی ایک بہت بڑی خلاق کی ذمہ داری ہے وہ ہے کہ کہ امیدیں پھیلائے لیکن اللہ تعالیٰ کو پور امید لوگ بہت پسند ہے تو جب آپ امیدیں پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ان اشخاص میں ان کے loved one میں loved one میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے کیونکہ قرآن پاک میں آٹھ آیتیں ہیں میں اگلی دفعوں آیتوں کا ذکر کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ غمگین نہ ہو فکر نہ کرو خدا تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ آٹھ آیات میں ہمت بڑھا رہا ہے اور ہمت بڑھانے کے لئے سورہ حجرات کی تین آیات کا مجھے ترجمہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب کسی چیز کا عظم کر لو پہلی آیت کا ترجمہ ہے دوسری آیت میں ہے کہ پھر بہم مشاورت کرو آپس میں کنسٹ کرو تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر مجھ پہ بھروسہ رکھو بھروسہ رکھنے کو ہماری دینی لغت میں ایک لفظ ہے توقل توقل کا مطلب ہے اللہ پہ بے پایانت یکن یعنی یکین اب توقل کے کونسپ جو ہے جب آپ کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑھنے لگ جاتی ہے اس کی برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ہر پور امید بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بے پایان تیقن اور توقل دونوں رکھتا ہے تیقن امید کی ایکسٹریم ہے یقین تو ابھی مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ امید کے تین سے چار پری ریکوزٹ ہیں جس کو اگلے پندرہ منٹ میں میں ایکسپلین کروں گا پہلا پری ریکوزٹ ہے یقین کہ ہر پور امید بندہ پور یقین ہوتا ہے اسے اپنی کامیابی کی امید ہوتی ہے امید قوی ہے اور وہ لائف کو اپٹیمسٹیکلی دیکھتا ہے پوزٹیبلی دیکھتا ہے اس میں نیگٹیوٹی نہیں ہوتی اور وہ پور امید ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا اس کی سٹرگل کامیاب ہوگی تو پور یقین بندہ صاحب کا دوسرا نام ہے صاحب یقین بندہ اور اس کے پاس کیا خاص چیز ہے اس کے پاس ہے ذوق یقین ذوق یقین ویپن آف ماس کنسٹرکشن ہے ایک ویپن آف ماس کنسٹرکشن ہے جو امریکہ نے میزائل بنایا تھے ڈیزی کنٹر بنایا تھے جو تھرڈ ورڈ میں اور مسلمان ملکوں پہ وہ آبادیوں کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں اس نے مسلمانوں کو ختم کیا امریکہ نے ان ویپن آف ماس کنسٹرکشن کے نام سے جو میزائل تھے اور جو نیوکلئر بوم تھے کچھ ویپن آف ماس کنسٹرکشن بھی ہوتے ہیں ویپن آف ماس کنسٹرکشن ہے وہ ہے قوت یقین یا ذوق یقین جو ذوق یقین ہے یہ ایک بہت پوزٹیف پورٹنٹ فورس ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو ری شیپ کرتی ہے ڈی شیپ نہیں کرتی ری شیپ کرتی ہے اور منزل کی طرف ڈائریکشن دے دیتی ہے اور امید بڑھاتی ہے ذوق یقین علامہ اقبال جو ہمارے بڑے مشہور شاعر ہیں پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کو کانسٹرک دیا نائنٹین تھرٹی کے خود بھی علاباد میں وہ اپنے ایک شیر میں کہتے ہیں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر اگر ذوق یقین ہو تو نممکن کام ممکن ہونے لگ جاتا ہے اور زنجیریں کٹنے لگ جاتی ہیں ذوق یقین اتنا پورٹنٹ ویپن ہے پورٹنٹ سے مراد ہے بڑا سٹرونگ سالیڈ اور سٹرینٹن کرنے والا ویپن ہے اور یہ وہ ویپن ہے جو آپ کو سیلف ڈیفنس میکنیزم کو بھی سٹرونگ کرتا ہے آپ کی منٹی کو بھی سٹرونگ کرتا ہے اور آپ کی ایڈوانس کرنے کی قوت یعنی صحیح کرنے کی کوشش کرنے کی قوت حوصلہ کرنے کی قوت کو بھی بڑھاتا ہے تو میں ریپیٹ کرتا ہوں علامہ اقبال کے شیئر کو جو ہوز ہوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں ہمیں نوکلیوں کے غلام ہیں صبح شام ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں اور ایک ریپیٹیٹیولی ایک کام بار بار کر رہے ہوتے ہیں جو ریپیٹیٹیولی کام بار بار کر رہا ہو وہ شخص زلینی کے ترقی کرے انلیس کہ اس کے پاس آٹو باکس تھنکنگ ہو تو پر امید بندوں کا دوسرا جو ٹول ہے اٹھنے کا وہ ہے یقین کے بعد اگلا ٹول ہے پر امید لوگوں کے پاس کہ وہ کچھ نہ کچھ نیا کرتے ہیں آٹو باکس تھنکنگ کو پرموٹ کرتے ہیں میں میکینیکل انجینئر ہوں آپ حیران ہوں گے اور میں لیڈرشپ کی ٹریننگ دے رہا ہوں پاکستان کے بڑے بڑے فورم پہ بات کرتا ہوں اور ابھی آج میں ایک سیکالوجی کی اسیسمنٹ کی نیشنل لیبل کی پروپوزل جمع کر رہا ہوں اب آپ کہیں گے میکینیکل انجینئر کہاں پہ اور سیکالوجی اور یہ تو کابی کون بتوں سے نسبت ہے دور کی لیکن میں آٹو باکس تھنکنگ بھی اتنا بیلیف کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی ترقی ہوتی ہے آپ ہمیشہ ایسا کام کریں جو تھوڑا سا آپ کی بیگراؤنڈ سے آپ کی سٹرنگ سے ہٹکے ہو اور روایت سازی کرتے رہیں گے تو آپ لکیر کے فقیر اور روایتوں کے سیر رہیں گے روایت سے ہٹنا اور وکٹ سے باہر نکل کے کھیلنے سے مزہ آتا ہے انگلیش میں ایک سٹیٹمنٹ ہے only from the deviation from the norms you get exposure you get confidence when you deviate from the established norms تب بھی ترقی ہوتی ہے اب دیکھیں وہ مچھلی جو زندہ مچھلی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بہا کے اپوزٹ جاتی ہے جس میں زندگی ہے جس میں تحریک ہے جس میں انرجی ہے جس میں تون آئی گیا وہ پانی کے بہا کے اپوزٹ جاتی ہے یہ ٹراؤٹ مچھلی ہے اس میں مزہ بھی ہوتا ہے ٹراؤٹ مچھلی میں اور مردہ مچھلی پانی کے بھاؤ کے ساتھ پہتے ہیں تو آپ اگر زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بال ایک شیئر میں کہتا ہے تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا میں اس کا انگلیش میں translation بھی کروں گا تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات you are repeating the cyclic fashion activities in a daily manner in a routine manner without thinking to deviate without thinking to go differently innovatively and uniquely جب ہلکا سا ترقہ آپ innovation کا ڈالتے ہیں نا ہلکا سا ترقہ لگاتے ہیں تو probability of success پڑ جاتی ہے میں یو ای ٹی میں پروفیسر تھا اور بی بی ایم بی ایم بی ایم شروع کیا مجھے وائس چانسلر جنرل اکرم لے کے آئے اسلام آباد سے 2009 کی بات ہے تو میں نے کہا جی مجھے آپ free hand دیں میں نے روایتی بی بی ایم بی نہیں کروں گا اب میں ایک نیا قسم میں کروں گا تو میں نے office norm ساری توڑ دی کلچر جو تھا سرکاری کلچر بڑے بڑے دفتروں میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں ڈائریکٹر صاحب میں کہا میں نہیں ڈائریکٹر صاحب میں سمپلی علی ساجد call me by name اور بہت بڑا انہوں نے دفتر دیا تھا مجھے اتنا بڑا دفتر کے وہ مطلب انٹر ہونے کے لئے شاید دو منٹ لگ جاتے تھے وہ اتنی بڑی میز اور اتنی بڑی کرسی اس کرسی پہ جب میں بیٹھتا تھا ہر بندہ حکیر لگتا تھا اور میں ہاں کارت میں متقبور آ جاتا تھا میں نے پہلا کام کیا کہ ٹا فلور پہ جو چار مزلہ بیلڈنگ تھی میں نے بیلڈنگ کا ایک کمرہ بنایا اس کا نام تھا جہال اتمیوزیم اور میں نے کہا جب ہم جاہل تھے بڑی بڑی میزوں پہ پیٹھتے تھے بڑی بڑی کرسیوں پہ اور میں نے کہا جو سب سے چھوٹی کرسی اس سے تھوڑی سی بڑی میز تھی اور میں نے کہا چھوٹی سی کرسی مجھے دیتے ہیں میں دروازے کھول دیئے دربان ہٹا دیئے پیئے ختم کر دیا اور چائے بنانے والا بھی ختم کر دیا اور سارے سٹاف سے تیچر سے میں نے کہا چائے اب خود بنائیں میں بھی خود چائے بنوں گا اپنی میں نے سب کو وہ دے دیا چائے بنانے والے اور مٹیل دے دیا تو جو فورن کوالیفائیڈ ڈیفنس کی لڑکیاں تھی لیڈی ٹیچرز چابی گھماتی ہونڈا سٹی گیا گئی ہم خود چائے بنائیں گے میں کہا میں خود بنا رہا ہوں اور میں نے ان کو مجبور کیا کہ اپنی ذات کی نفی کرے اور سٹوڈنٹ کو سرویس دیں میں نے کہا we are service provider our core job is to provide service with smiling attitude to our students anybody can walk in in my office جو پاکستانی یونیوریٹی میں ہوتا ہے نہیں I share tea with them I eat with them سٹوڈنٹ کے ساتھ میں کیفیٹیریاں بیٹھتا تھا تو یونیوریٹی کے سینر پروفیسرز نے کہا آپ یونیوریٹی کی سو سالہ روایت خراب کر رہے ہیں میں کہا کیا ہے روایت جس میں آپ ظلیل کرتے ہیں سٹوڈنٹ کو جنہیں ڈسٹنس پر رکھتے ہیں ان کی انویشن ہی نہیں اٹھتی ان کی کریٹیوٹی نہیں آتی ان کو انگریجمنٹ نہیں ملتی اور اس کا فائدہ کیا ہوا اس کلچر کا جو درد کے رشتے کی آبیاری پہ مبنی کلچر تھا ایسے گروت ہوئی میرے دارے میں پچاس اپلیکنٹ کے بجائے دو سال میں نائن ہنڈرڈ اپلیکنٹ تھے پچاس سیٹوں پہ سرکاری انیسٹیوں میں تو پڑھائی ہوتی نہیں ہوتی ہے تو بس ٹوٹل پورا ہوتا ہے میں نے ان کو کیمپس لائف اتنی سٹرانگ کر دی پرسولیٹی ڈیویپمنٹ لیڈرشپ اکسیسیبیلیٹی اور میں رات دس گیارہ بے تک آفیس میں تھا اور صبح آٹھ سے لیکے رات آٹھ بے تک کلاسے نو بلکہ دس بے تک کلاسے ہوتی تھے یہ سرکاری انیسٹی میں رواجی نہیں تھا ایک دم گروت ہوئی دپارٹمنٹ میں اور دس لاکھ میں نے لیا یہ نیویسٹی سے اور پچیس کروڑ دو سال بات کما کے دے رہا تھا on the record تو میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جب آپ تھوڑا سا ڈیویٹ کرتے ہیں روایت سے اور سوچ میں آٹ آب باکس تھنکنگ کا ترکہ دیتے ہیں تو ان ایکسپیکٹڈ ڈیسلٹ سان لگ جاتے ہیں اور یور گروت بکم ایکسپونینچل ایکسپونینچل کا مطلب ہے دو پرسنٹ نہیں دس پرسنٹ نہیں دس بیس پچاس گناہ اس طرح گروت ہوتی ہے انسان کے اب میں دوسرا پری ریکوزیٹ پہلا پری ریکوزیٹ رو تھوڑا سا الیبریٹ کرلوں پہلا پری ریکوزیٹ ہے پہلی سیٹ آف ریکوارمنٹ ہے اس کی امید کی وہ ہے یقین یقین پہ لامہ اکبال کا مجھے دوسرا شیئر یاد آ رہا ہے کہ یقین افراد کا سرمایہ ہے تعمیر ملت ہے سرمایہ مینز انویسٹمنٹ تعمیر ملت کنسٹکشن آف دا کمیونٹی اور نیشن تو یقین ہے پری ریکوزیٹ یہ ترانسلیشن میں نے کرتی کہ قوموں کی تعمیر میں یقین جو ہے ایک بہت بڑا سرمایہ اس کے بغیر ترقیہ نہیں ہو سکتی ابھی آپ چھوٹی سی مثال لے لیں انڈیا میں دلی میں جو انڈینز ہیں ہندو یا مسلمان جو بھی ہیں ان کا جین اور لاہور کے جنیٹیکلی صدیوں سے ایک جیسے ہیں لینگویج کومن ہے کلچر کومن ہے فوڈ کومن ہے سوائے ریلیجن کے ہماری لیڈرشپ کے پاس یقین تھا امران خان کے پاس میں اس کو سیاسی طور پر سپورٹ کا نکل کومن نہیں دے رہا اس کے پاس ایک بات ہے کہ اس کے پاس یقین ہے ٹیم ہونا نہ ہونا لہذا کہا نہیں اب اس یقین کا دیکھیں لاہور میں دو کیایلٹیز ہو رہی ہیں پر ڈے اور انڈیا میں دلی میں تین سو پانچ سو دو ہزار کیایلٹیز ہو رہی ہیں پر ڈے پچھلے سال کرونا میں حالانکہ انوارمنٹ اے گا دلی بھی اتنے پالیوٹیڈ ہے جتنا لاہور پالیوٹیڈ ہے لاہور میں دو سے تین سو دیتھ ہو رہی ہیں کیایلٹیز کا مطلب اور دلی میں دو ہزار بندہ پر ڈے مار رہا ہے انڈیا میں ہماری لیڈرشپ کا پاس یقین تھا جب یقین ہوتا ہے تو میریکل ہوتے ہیں میریکل ہیپنس تو دوز ہو بلیف میریکل ان کے ساتھ ہوتا ہے جو بلیف کرتے ہیں تو پر امید بندوں کے پاس یقین جو ہے ایک ویپن آف ماس کنسکشن ہے اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں پہلے پارٹ کو اور دوسرا پر امید بندے جو ہیں آٹو باکس تھنکنگ کے ذریعے اپنی لائف کو اپنی اطارے کو بدلنے کی ترقیب کرتے ہیں آٹو باکس تھنکنگ کیا جب میں نے یوٹی کے ایک مثال دی گیا آپ کو صرف کلچر چینج کرنا اپنی ذات کی نفی کرنا بھی آٹو باکس تھنکنگ کیا ذات کی نفی کیا کہ میں افسر میں افسر نہیں میں سرمیس پروائیڈر میں خدا کے بعد سافس اکل مند نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا یہ ہے ذات کی نفی یہ ہے ہستی کے فریب میں نہ آ جانا غالب ایک شیر میں کہتے ہیں ہستی کے فریب میں مت آ جائی ہو اسد اسد ان کا تخلص تھا غالب کا پرانا تخلص ہستی کے فریب میں مت آ جائی ہو اسد عالم تمام حلکہ دام خیال ہے عالم سے مجھے دنیا اور دام خیال ہے آپ کی سوچوں کا جان تو آپ سوچ جب بڑی کرتے ہیں تو منزل بڑی ہو جاتی ہے جب سوچ چھوٹا رکھتے ہیں میں نے بیس سال پہلے آرمی چھوڑی پندرہ سال پہلے میرا ڈریم تھا میں یونیورسٹی بناؤں گا سوچ بڑی آج بھی ہے میرے پاس پروفیسر کٹھے ہو گئے ہیں میرے پاس میں نے زمین بھی کر لی یونیورسٹی کی رکوارمنٹ اب مجھے صرف دو چرہ رب کی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آ جائے گی آج نہیں آئی گی پرسوں آ جائے گی سوچ تو میں نے بڑی رکھی ہو میں نے کینڈین سٹیزنشپ چھوڑی امریکہ میں اسٹی چھوڑا کہ میں نے لاہور میں یونیورسٹی بنانی ہے اب یہ آج نہیں بنیں گی تو دو سال بعد اللہ کو اسبب بنا دے گا اللہ تعالیٰ مسبب والاسباب ہے سوچوں کو بڑا رکھنے پہ اور پور امید رہنے پہ اللہ پھر مجھ سے کرتا ہے اور میں نے بھی انگلیش میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے میریکلز کس کے ساتھ ہوتے ہیں میریکل ہیپنس تو دوز ہو بیلیف تیسری پری ریکوزٹ کے ہے تیسری ریکوارمنٹ کے ہے پور امید بندے کی وہ ہے کہ وہ پور امید ہونے کے ساتھ ساتھ آوٹ آب باکس تنکن کے ساتھ ساتھ کوشش ضرور کرتے ہیں بے پناہ کوشش اور جانوروں کی طرح کام کرتے ہیں آئیم کلوز تو سکسٹی اور میں آج بھی سیون ڈیز ای ویگ سنڈے کو میں چھے گھنٹے کی تین تین گھنٹے کی چھے گھنٹے کلاسیں پڑھاتا ہوں ہر روز میں نو بجے تک یہاں شروع ہوں رات نو بجے میں گھر ایبریج جاتا ہوں بارہ گھنٹے میں کام کرتا ہوں سکس ٹو سیون ڈیز اور اوکیجنل کبھی چھٹی لے لی اوکیجنل کبھی زیادہ درد ہوئی تو دو گھنٹے لیٹ آفیس چلے گئے اب یہ اس کا کیا نام ہے صحیح کوشش قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جتنا کوشش کروں گا میں نواز ہوں گا اس میں رانگ عقیدے نسل اور جنس کا ذکر ہی نہیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہندو مسلمان کافر ایوری ون کو اللہ تعالیٰ نے بھردہ کیا ہوئے کہ جو جتنی کوشش کرے گا میں اتنا نواز ہوگا اب ہم پر امید رہیں کہ اللہ دے دے گا اور کوشش نہ کریں نہیں پھر اس کی تیسری پری ریکوزٹ ہے کوشش اور چوتھی پری ریکوزٹ کیا ہے اچھا کوشش پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو کوشش اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ حضرت سارا حضرت حاجرہ غالی حضرت حاجرہ سفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں اور بیٹے کو پانی نہیں ملا بیٹے کا نام ہے اسماعیل نبی اللہ تعالیٰ کے بعد میں بنے چھوٹا سا بیٹا پانی سے تڑپ رہے اور سفا اور مروہ کے درمیان پانی کے تلاش میں انہوں نے آٹھ دس چکر لگائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا رکن بنا دیا حج اس کے بغیر مکملین ہوتا ہے اس کی کاپی کرنا اس کی سنت کو کوشش کرنے اس کو بقاعدہ نام دے دیا صحیح صحیح بھی اردو کا لفظہ عربی میں بھی کامن ہے صحیح کا مطلب ہے کوشش جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نممکن کو ممکن کر دیتا ہے موجزے اس وقت ہوتے ہیں نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں والیوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں گناہگاروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں بشرت ہے کہ اس میں سوسائٹیل ویلیو ڈیشن ہو بشرت ہے کہ اس میں سیلف لیسنس ہو بشرت ہے کہ اس میں ایتھیکل نومز کی ویالیشن نہ ہو تین سپری ریکوزٹیں موجزوں کی ایتھیکل نورمز کی ویلیشن نہ ہو سوسائٹیل ویلیو ڈیشن نہ ہو اور تیسا میں نے کیا بتایا جاتا اس میں انسان کی کوئی نیگٹیو ایلیمنٹ بھی نہ ہو اس میں تو موزہ ہو جاتا ہے